یا کمبل کے اندر چھپ جاتا ہوں یا کبھی عربی میں غصہ اپنا نکال رہتا ہوں عربی میں اس کا فائدہ ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں ہے کیا بات رہا ہوں میں کیا بات رہا ہوں عربی میں بتا رہا ہوں مجنون غبیہ پاگل پیوکو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں اکم ازبان انیف زہیر ناظرین میں ساتھ آسیا اور الیاس موجود ہیں آج سے ایک سال پہلے ہم نے ان کی ویڈیو کی تھی جو کہ 5.4 ملین تک گئی تھی لیکن اگر ہم نے کمنٹس پڑھے تھے تو کمنٹس کے اندر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب علی اگر آسیا نے عربی لڑکے سے شادی کی ہے تو نیشنیلٹی کے لیے کی ہے سولہ سولہ سال کی عمر میں ان دونوں شادی کی ہے تو تھوڑے ارسے بعد ٹوٹ جائے گی لیکن بات یہ ہے کہ یہ دونوں ایک سال بعد بھی ہسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور سولہ سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی تھی اور جو ان کا کہنا تھا الیاس کا کہ میں نے سنت رسول پہ عمل کرتے ہوئے شادی کی ہے کہ جناب علی بالک ہوتے ہی میں نے شادی کر لی نکاح کو عام کیا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور انہوں نے آسیا کو 5 منٹ کے اندر پسند کیا اور نکاح بھی کر لیا جس کے بعد لوگوں نے بہت سی باتیں کی کہ جناب علی یہ صرف اس طرح سے ہے کہ جس طرح کوئی پاکستانی گوری سے شادی کر لیتا ہے نیشنیلٹی کے لیے اس طرح انہوں نے بھی پیسہ دیکھا ہوگا اور سعودی لڑکے سے شادی کر لی لیکن ایسا کچھ نہیں ہے ایک سال گزر چکا ہے یہ دونوں ہسی خوشی ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ اب ان کے زندگی کیسے گزر رہی ہے اسلام علیکم واریکم السلام الیاس کیسے ہیں آپ بلکہ ٹھیک الحمدللہ جب شادی کی آپ لوگوں نے آپ عربی تھے اور آپ آئے سعودی عربیہ سے آپ نے آگے پاکستانی لڑکی کو پسند کیا پانچ مینٹ کے اندر نکاہ ہو گیا تو لوگوں نے بڑی باتیں کی تو آپ کا مقصد کیا تھا اور جو اپنے وہ کومنٹس پڑھے لوگوں کے اس کے بعد آپ کا کیا ریاکشن تھا جی بلکل جو حمد والے انسان ہوتے ہیں جو سٹرنگ والے انسان ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پیچھنے تک دیکھیں وہ ہمیشہ آگے نہیں دیکھنے چاہیے کیونکہ الحمدللہ رشتہوں کے بعد سے یعنی اللہ نے یہ چیز دے کے آپ خود فیصل کریں گے آپ یہ کیسے مشوار کرنے ہیں کیسے مشاہ کرنے ہیں شادی کرنے ہیں لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں میں نے بہت اچھا فیصلہ کیا جو بھی بہت نیگیٹیف بات لوگ کے میرے میں پڑھا تھے دیکھے تھے میں الحمدللہ اگنور کر لیتا ہوں ایک سال آپ ان کی شادی کو ہو گیا تو آپ نے کیا چینج دیکھا کہ جو مقاسد لے کر اپنے شادی کی تھی آپ نے نکاح کا فیصلہ کیا تھا کہ میں چھوٹی عمر میں نکاح کر رہا ہوں وہ آپ کے سارے مقاسد سولو ہو گئے ہیں جی تقریبا الحمدللہ ابھی تک یقینہ اللہ کے اوپر کے انشاءاللہ مقاسد پر ہو جائیں گے کیونکہ عمر رضی نے فرمایا تھا کہ مجھ کو بہت حیرانگی ہوتی لوگ بزنس میں یا دوسرا کام میں پیسہ ڈونٹے ہیں نکاح میں کیوں نہیں ٹوٹتے کیونکہ اللہ کے وعدہ ہیں کہ جب بھی انسان کا جب غریب انسان کا شادی ہو جائے وعدہ اللہ خود اپنے اوپر وعدہ کی کہ میں اس کو غنی کر دوں گا میں اس کو امیر بنا دوں گا تو الحمدللہ یہ بھی میرا نیت تھی کیونکہ الحمدللہ ظاہر طور پر نہیں کہ انسان امیر نہیں ہوتا لیکن داخل بادنی طور پر تو انسان امیر ہو گیا ہوگا شادی کے بعد تھی بھی انسان ہو جائے تھے کیونکہ جب انسان اکیلا رہتے ہیں سمجھتا ہوں ناکس ہیں جو انسان اکیلا رہتے ہیں لگل الحمدللہ میں بھی کامل ہو گئی ہوں کہ میں شادی ہوئی تھی آپ کو نکاح ہو گیا چھوٹی عمر میں اور آپ کی عمر بھی ستنا سال ہے اب آپ کا ڈی کا ٹبی ڈی بہت بھی بے فارم پر اپک یادی ہوئی ہے آپ مجھے یہ کہ پاکستان آیا پاکستان آ کر جب آپ نے کھانے کھائے پاکستان نہیں تو پاکستانی کھانوں میں سعودیا کیا فرق محسوس کیا بہت فرق میسے پاکستان میں بیمار ہوگی کتنا چند مہینیں بیمار ہو گیا محول کا چینچ اور ہوا اور پانی کا اور کھانے کا تو الحمدللہ بہت ہی مسئلے مسائل ہو گیا مرسا لیکن الحمدللہ آجتا کھانا کھا گیا ادھر بکستان میں بس یہ ہے مرچیں بہت زیادہ کھانے ہیں عرب میں بہت کم کھاتے ہیں جب ہم ادھر پورا بکرے کھاتے تھے چاوال کے اوپر تو ادھر مرچ بھی نہیں ہوتی تو دہری بس جو سلات ہوتی تھی اس میں تھوڑا سے مرچ بہت ہوتی تھی لیکن ویسا پاکستانہ کی بہت مرسات پرابلمنز وغیر بہت ہو گئے ہیں مرسات اچھا آسیا یہ ہے بھی عربی اور ان کے جسم کے اوپر چربی بہت زیادہ ہے تو یہ کھاتے کتنا ہیں یہ ماشاءاللہ اپنے جسم کی حساب زیادہ سے جسم کھاتے بھی ماشاءاللہ اسی طرح جس کس کھاتے ہیں شوار میں کھائیں تو کتنے کھا لیتے ہیں برگر کھائیں کتنے کھا لیتے ہیں پیزا کھا لیتے ہیں برگر کھائیں تو یہ ان کا بس جب ہے پانچ چھ سات کٹے کھا لیتے ہیں ہی سریعہ سے کوئی مزاق نہیں ہے سریعہ رہا تو اگر میں منع کرتا ہوں جو کہ ایتنا نہیں کھائیں آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا نراض ہو کر گا میں دوسرے رمگوال visiting پھر بس کبھی منع ہو جاتے ہیں کہ پوریزز سے زیدگری کر لیتے ہیں تو کبھی ان کو منا نہیں کیا کہ یار آپ اتنے موٹے ہو کبھی پتلے ہو جاؤ نہیں پہلے سے مشارہ کافی زیادہ سمارٹ ہو گئے پہلے بہت زیادہ ان کا ویڑ تھا آسے جب ہم نے آپ کا انٹریویو پہلے کیا تھا جب آپ نے بتایا تھا کہ میری اکدام سے شادی ہوگی مجھے پتا بھی نہیں جلا اور نکاح ہو گیا پانچ منٹ میں حیران تھی کہ یار یہ کیا ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب آپ کو شادی کو ایک سال گزر گیا آپ بتائیں کہ آپ کا ایک سال کیسا گزرا اللہ بہت اچھا گزر ہے جیسے لوگ کمنٹس کرتے تھے یہ ایسے ہیں یہ پورا نہیں کر پائیں گے ایک دوسرے کو جیسے یہ لوگ نہیں آپس میں رہ سکیں گے عمر چھوٹی ہے ایسے لیکن اللہ بہت اچھا ٹائم گزر ہے ہمارا کیا آپ نے چینج دیکھا شادی کے بعد نکاح کے بعد اللہ بہت زیادہ چینجنگ ہے یہ بہت لوگوں نے نکاح کو مشکل کیا لیکن یہ مشکل ہے نہیں ہے لوگوں نے کیا ویس کو کہہ کہہ کے نکاح کو مشکل کیا لیکن انسان ہر چیز کر سکتا ہے نکاح کے بعد لوگ کہتے ہیں نہیں یہ نکاح سکتے پہلے ہم یہ کر لیں وہ کر لیں لیکن سب کچھ کر سکتے ہیں اگر نیت صاف ہو نیت آپ کی ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے تو کرنا ہے کسی کی باتوں میں نہیں گانا ہر کسی کو چھوڑ دو جو کوئی کچھ بھی کہتا ہے لیکن جو کام کرنا ہے اپنے جو صاف نیت آپ کی آپ اس کو کرو جب آپ دونوں کی لڑائی ہوتی ہے تو آپ غصہ کیسے کرتے ہیں تو میں بس کبھی کمبل کے اندر چھپ جاتا ہوں یا کبھی عرب میں غصہ اپنا نکال لیتا ہوں عربی میں اس کا فائدہ ہوتا ہے اس کو سمجھنے نہیں ہے کہ کیا بول رہا ہوں ہاں جی کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں عربی میں بتا رہا ہوں مجنون غبیہ پاگل بیوکوف لیکن محبت یہ بھی محبت بھی ہوتی ہے بی بی کے جب بھی انسان آپ سے راج ہوتے ہیں سمجھے آپ سے محبت بھی ہے آپ اس سے تو بلکل عربی میں بس کچھ بولتے ہیں عربی میں محبت کا اصحار کرو الحمدللہ ہم اتزوجتے لئے انہوں حب زوجتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانتا ہیا خدیجہ رضی اللہ عنہ فانا الحمدللہ ہم اتزوجتے لئے مرہ حبکو انشاءاللہ طول حیاتے ہاں کون معاکے انشاءاللہ دماثتے تأثرین بھی کلا محبت ثانی بیدن اللہ مجھے سمجھ نہیں ہے لیکن بات انہوں نے ٹھیک کی ہے اب کیا کر رہے ہیں اپنے یوٹیپ چینل بھی اپنا بنائے ہیں ہمجھے الحمدللہ ہم نے یوٹیپ چینل بنائے ہیں آسیا الیاس ولوگ الحمدلہ ہم اس میں ولوگ وغیرہ ہم بنائیں گے انشاءاللہ کیونکہ بس یہ بزن اسم جو یہ دماغ میں ہی ہے کہ بس میں سوشل میڈیو پر کام کرو میں تو آسیا اور الیاس ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے ان کی باتیں سنی کہ لوگ جب ویڈیو دیکھتے ہیں کومنٹس میں عجیب جیب باتیں کرتے ہیں لیکن اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک سال پہلے ان کی شادیوں لوگوں نے کیا کیا باتیں کر دے کہ جناب علی پیسہ دے کے سعودیہ کا بندہ دیکھ کے انہوں نے شادی کر دی اور اس نے بھی پتہ نہیں کیوں شادی کر لی تو بڑی لوگوں نے باتیں کی تھی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال کے بعد بھی یہ جوڑا ہسی خوشی ہمارے ساتھ موجود ہے دیرو دعائے آپ دونوں کے لیے ایسی خوش رہے ہیں اور ان کے چینل کا لنک ڈسکرپشن کے اندر ایڈ ہوگا آپ اس کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو بھی تھوڑا عربی اور پاکستانی ڈیو ٹچ ہے وہ آپ کو محسوس ہو سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ